ایوب اکتیسوں باب میں نے اپنی آنکھوں سے اہد کیا ہے پھر میں کسی کمواری پر کیوں کر نظر کروں کیونکہ اوپر سے خدا کی طرف سے بخرا ہے اور عالم بالا سے قادر مطلق کی طرف سے کیا مراس ہے کیا وہ ناراستوں کے لیے آفت اور بد کرداروں کے لیے تباہی نہیں ہے کیا وہ میری راہوں کو نہیں دیکھتا اور میرے سب قدموں کو نہیں گنتا اگر میں بطالت سے چلا ہوں اور میرے پاؤں نے دغا کے لیے جلدی کی ہے تو میں ٹھیک ترازوں میں تولا جاؤں تاکہ خدا میری راستی کو جان لے اگر میرا قدم راستہ سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے تو میں بوں اور دوسرا کھائے اور میرے کھیت کی پیداوار اکھار دی جائے اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازہ پر گھات میں بیٹھا تو میری بیوی دوسرے کے لیے پیسے اور غیر مرد اس پر جھانکیں کیونکہ یہ نہائیت برا جرم ہوتا بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جڑ سے نیست کر ڈالتی ہے اگر میں نے اپنے خادم یا اپنی خادمہ کا حق مارا ہو جب انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا تو جب خدا اٹھے گا تب میں کیا کروں گا اور جب وہ آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گا کیا وہی اس کا بنانے والا نہیں جس نے مجھے بطن میں بنایا اور کیا ایک ہی نے ہماری صورت رحم میں نہیں بنائی اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی یا ایسا کیا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئیں یا اپنا نوالا اکیلے ہی کھایا ہو اور یتیم اس میں کھانے نہ پایا نہیں بلکہ میرے لڑکپن سے وہ میرے ساتھ ایسے پلا جیسے باپ کے ساتھ اور میں اپنی ماں کے بطن ہی سے بیوہ کا رہنما رہا ہوں اگر میں نے دیکھا کہ کوئی بے کپڑے مرتا ہے یا کسی محتاج کے پاس اوڑھنے کو نہیں اگر اس کی کمر نے مجھ کو دعا نہ دی ہو اور اگر وہ میری بھیڑوں کی اون سے گرم نہ ہوا ہو اگر میں نے کسی یتیم پر ہاتھ اٹھایا ہو کیونکہ پھاتک پر مجھے اپنی کمک دکھائی دی تو میرا کندھا میرے شانہ سے اتر جائے اور میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے کیونکہ مجھے خدا کی طرف سے آفت کا خوف تھا اور اس کی بزرگی کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکا اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکے سونے سے کہا میرا اعتماد تجھ پر ہے اگر میں اس لیے کہ میری دولت فراوان تھی اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازان ہوا اگر میں نے سورج پر جب وہ چمکتا ہے نظر کی ہو یا چاند پر جب وہ آب و تاب میں چلتا ہے اور میرا دل خفیاتاً فریختہ ہو گیا ہو اور میرے موں نے میرے ہاتھ کو چوم لیا ہو تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا کاضی دیتے ہیں کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کیا ہوتا اگر میں اپنے نفرت کرنے والوں کی ہلاکت سے خوش ہوا یا جب اس پر آفت آئی تو شادوان ہوا ہاں میں نے تو اپنے موں کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لانت بھیج کر اس کی موت کے لیے دعا کرتا اگر میرے خیمہ کے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو ایسا کون ہے جو اس کے ہاں گوشت سے سیر نہ ہوا پردیسی کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑا بلکہ میں مسافر کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا تھا اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینہ میں چھپا کر میں نے اپنی تکسیروں پر پردہ ڈالا ہو اس سبب سے کہ مجھے اوام الناس کا خوف تھا اور میں خاندانوں کی حکارت سے ڈر گیا یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور دروازہ سے باہر نہ نکلا کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا یہ لو میرا دستخط قادر مطلق مجھے جواب دے کاش کہ میرے مخالف کے دعویٰ کی تحریر ہوتی یقیناً میں اسے اپنے کندھے پر لیا پھرتا اور اسے اپنے لیے امامہ کی طرح باندھ لیتا میں اسے اپنے قدموں کی تعداد بتاتا امیر کی طرح میں اس کے پاس جاتا اگر میری زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو اور اس کی ریگھاریاں مل کر روتی ہوں اگر میں نے ویدام اس کے پھل کھائے ہوں یا ایسا کیا کہ اس کے مالکوں کی جان گئی تو گہوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جو کے بدلے کڑوے دانے اگیں ایوب کی باتیں تمام ہوئیں موسیقی 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 موسیقی